بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان روح بے صحت ہو گئے ہیں کرونا کی وجہ سے وہ کورنٹین تھے اب تین سے چار دن میں ان میں کوئی علامات نہیں ہے اور ظاہری طور پر وہ بالکل تندرست و توانہ ہے اور اس حوالے سے انہوں نے روز مرہ کے جو معمولات ہیں خاص طور پر دفتری امور جو ہیں وہ انجام دینا شروع کر دیئے ہیں اور وزیراعظم عمران خان اب ریگولر بنیادوں پر آج سے اجلاس جو ہیں وہ چیر کر رہے ہیں اس حوالے سے جو انٹرنیشنل ایس او پیز ہے اس کے لیے انہیں ضرورت نہیں کہ وہ ٹیسٹ کروائیں بھرانہ انہیں کوئی سمٹمز نہیں نہ بخار نہ ٹیسٹ نہ کوئی گلہ خرابی ساتھ ہی ایک اور اچھی خبر وزیراعظم عمران خان نے نرندر مودی جو کہ بھارتی وزیراعظم ہے ان کو خط کا جواب دیا ہے اور خط و کتابات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان نے جو نرندر مودی نے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈے پاکستان کا جو یوم پاکستان ہے اس پر باقاعدہ مبارک بات دی اور انہوں نے نیک تمنعوں کا اظہار کیا پاکستان کے لیے تو پاکستان نے بھی جواب میں نرندر مودی کو یعنی بھارتی وزیراعظم کو وزیراعظم عمران خان نے خط لکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان نے بتایا کہ آج جنہیوں میں پاکستان ہم جو منا رہے ہیں اس کا مقصد ہم ایک خودمختار قوم ہیں اور ہم اس کی سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے بزرگوں اپنے ابو اجداد کی جو قربانیاں ہیں ہم اپنے اصلاف کو یاد کرتے ہیں اور ساتھ ہی وزیراعظم عمران خان نے اس کے ساتھ ساتھ کووٹ کے حوالے سے بھی بھارتی شہریوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ساتھ ہی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پرائیم نیسٹر عمران خان نے ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دیا اور وزیراعظم عمران خان نے اس خط میں اس بات کا اظہار کیا کہ مسئلہ کشمیر ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے وزیراعظم نے پاکستانی قوم کی طرف سے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ ایک پیس فل قوم ہے اور ہم امن کے خواہ ہیں اور ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ امن کے بنیاد پر اپنا رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں یعنی پاکستان علم امن کا ایک پیام بر یعنی امن کا علمدار بن کر پاکستان پوری دنیا میں ابر رہا ہے اور یقیناً اس سے پہلے سعودی شاہ فرما روا سعودی فرما روا محمد بن سلمان کو بھی وزیراعظم عمران خان نے خط لکھا اور جواب میں ٹیلی فون آیا ادھر سے خط کیا اور جواب میں یقیناً اچھا ہی جواب آئے گا اچھا ہی رسپونس آئے گا آپ خود سوچیں کیا ہمیں وزیراعظم عمران خان جس مشن پر چل پڑے ہیں کیا ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں کیا انڈیا میں عوام ہمارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں ہماری نفرتیں اپنی جگہ پہ یعنی اگر ہم سے انڈیا جو ہے وہ ہمارا روایتی دشمن ہے اور یقیناً اگر دشمن چاہتا ہے کہ دوستی ہو اگر دشمن چاہتا ہے کہ امن ہو تو پھر نئی نسلیں ہماری جو ہیں ان کا کیا قصور ہے یعنی امن کے لیے اگر راہ موار ہو رہی ہو تو یقیناً ان تمام ہاتھوں کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور یقیناً پھر میں کہہ رہا ہوں برف پگل رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے اب وزیراعظم عمران خان کی حکومت سیاست ایک نئے انداز میں آ رہی ہے اب پاکستان نے پہلے دن موقف اختیار کیا ہے کہ ہم امن کے خواہ ہیں ہماری تمام حکومتیں چاہے وہ جمہوری ہوں یا وہ غیر جمہوری حکومتیں نہیں ہوں تمام حکومتوں نے امن کی بات کی ہے بھارت کے ساتھ بھی اور بھارت کی طرف سے مصبت جواب نہیں آیا پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان امن کا خواہ ہیں وزیراعظم کے اس خط کا جو جواب ہے اس کو یقیناً پوری دنیا میں سرحا جا رہا ہے اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی جو بات کی کشمیر کی ازادی وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر كشمیر کی ازادی کی بات کر رہے ہیں اور ازادکشمیر مقبوضہ کشمیر کی ازادی کے بغیر مقبوضہ کشمیر کی ازادی کے بغیر جہاں پہ بھارتی غاصب بھارتی فوج جو ہے اس نے اپنی جاریت شروع کر رکھی ہے اور یقیناً اس سے امن آئے گا اور جو ظلم کی انتہائی اس پر کمی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفارتی سطح پر بڑی پاکستان کو کامیابی ملے گی اب بہت ہی بہت ہی زبردست اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ امن کی باتیں اب چل پڑی ہیں اللہ کرے اس میں کامیابی ہو اور پچھلی دنوں جنرل کمر جوید باجوہ ہمارے آرمی سپاہ سالار ان کی طرف سے بھی یہ بات کھل کے بات ہوئی تھی کہ پہلے ہمیں اپنی گھر کی طرف دیکھنا چاہیے پوری دنیا میں اب امن کی بات کر رہا ہے پاکستان اور اب یہ نیا پاکستان ہے ہمارے اداروں نے بھی اسکری اداروں نے بھی سوچ لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر صورت میں خوشحالی کی راہ پر لے کے جانا ہے سب نے مل کے سوچ لیا ہے اس سے پہلے جو ہوا بھارت کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ہوا پوری عالمی برادری کی طرف سے وہ دنیا جانتی ہے کہ ہم نے سروائیویل کے لیے اپنا سروائیویل کے لیے جو جتن کیے پروکار قوم رہے ایٹمی قوت رہے لیکن ہم نے پرابری کی بنیاد پر بات کی آج امن کی بات ادھر سے شروع ہوئی تو ہم بھی امن کی بات کرتے ہیں آئیے اس کی طرف کابینہ کی طرف چلتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کوورٹ نائنٹین کے حوالے سے وزیراعظم نے اجلاعات بلا لیا ہے یقیناً اب سمارٹ لاکڈون کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے نئے پیکج کی منظوری دے دی ہے وزیراعظم عمران خان نے ڈیولپمنٹ پر پیکج جو ہے اس میں آج حماد اثر موجود تھے گلگت بلتستان کی قیادت موجود تھی ہماری وفاقی وزیراعظم عزاد کشمیر کے جو وفاقی وزیراعظم عزاد کشمیر اور گلگت بلتستان علی مین گنڈاپور اور ساتھ ہی اسد عمر اور مراد سعید اور دیگر لوگ موجود تھے شہراؤں کا انٹرنیٹ کا اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی معیشت گلگت بلتستان کی جو وزیراعظم عمران خان نے محرومیاں ختم کرنے کا ان کو ترقی دینے کا جو خواب ہے وہ پورا ہونے جا رہا ہے آج منظوری دیتی ہے وزیراعظم عمران خان نے اس کی تفصیلات بہت جلد سامنے آ جائیں گی اب کبینہ میں جو رد و بدل کی بات ہو رہی تھی میں ایک ایناً آج یہ ضرور واضح کرتا چلوں کہ بہت بڑی کوئی ریش شفلنگ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ساری منسٹریز ادھو در نہیں ہو رہی دو منسٹریز تو بدل گئیں خزانہ کی اور پیٹرولیوم کی اس کے ساتھ رہا کتنی گئیں دو تین اور ہوگی شاید شاید جو حوابازی اس کی منسٹری جو ہے وہ شاید ایوییشن منسٹری یا نہیں شاید اس میں کوئی رد و بدل ہو اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فوڈ فوڈ انڈ سیکیورٹی یعنی فخر امام کی منسٹری میں شاید کوئی رد و بدل ہو اور ساتھ خسرو بختیار کی منسٹری میں شاید کوئی رد و بدل ہو دو تین منسٹریوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے بہرحال باقی کسی منسٹری میں ابھی کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ رہی داخلہ میں انفرمیشن میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ انفرمیشن کو جیسے دو حیثوں میں تقسیم کر کے یعنی اس کے کام کو دو حیثوں میں تقسیم کر کے فیصل جعوید اس کے علاوہ فرق حبیب ان کو لائے جائے گا شاید دشبلی فراز بھی اس سسٹم میں وفاقی وزیر ہوں اور ان کے اختیارات اپنی جگہ ہوں اور باقی لوگوں کے اپنی جگہ کوئی چار پانچ منسٹری اس میں سے دو تو میں نے کہا کہ چینج ہوگی دو تین اور چینج ہوگی لیکن ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے دو بڑے کابینہ میں آ رہے ہیں اور اس میں مجھے یہ تو کنفارم ہے کہ صاحب فلہ خان نیازی جو ہیں وہ ان کو سپیشل اسسٹنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے اور وہ وزیراعظم آفیس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور ان کو سیاسی امور کی ذمہ داریاں بھی دی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک تو چیف اورگنیزر صحب اللہ خان نیازی اور ساتھ ہی جو سیکرٹری جنرل مارکزی سیکرٹری جنرل آمیر کیانی ان کا بھی قرآن نکل سکتا ہے ان کا بھی فاقی کابینہ میں شامل کیا جا سکتا ہے میں نے پہلے جیسے ارز کی کہ انواراللہ کاکڑ کو بھی لائے جا سکتا ہے تو یوں تین چار نئے چہرے آئیں گے علی زفر کے حوالے سے میں پہلے مجھے انفرمیشن تھی کہ شاید وہ آ جائے لیکن بھارل ابھی پروگ نسیم ابھی بالکل زبردست منسٹری چلا رہے ہیں اور علی زفر کو اگر ایڈجیسٹ کیا بھی گیا تو شاید کسی اور منصف پہ ایڈجیسٹ کیا جائے گا شاید محمد ایکسوسی پرائے کوئی اور امور ہو سکتا ہے کہ ان کو مختلف یعنی کسی اور کوئی زبنداری زیادہ سے لاو میں اور پارلیمانی مور میں شاید نہ ہو اور وزیراعظم عمران خان دباگنداز میں اپنا کام شروع کرنے لگے ہیں فباد چہدری وزارت سائنس این ٹکنالوجی میں ہیں ان کی مرضی ہوئی اطلاعات و نشریات میں وہ آ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ بڑی اور وزارت پر انہوں نے مل سکتی ہے یعنی کہ ہو سکتا ہے ایوییشن ان کی کورا میں نکل آئے ہو سکتا ہے پیٹرولیم میں اگر انٹرسٹ لیا انہوں نے تو ہو سکتا ہے اس طرف جا سکتے ہیں لیکن بہرحال پاچ چہدری اس وقت ان کی مرضی سے ان کو وزارت ملے گی اور اس کے علاوہ چار پائنٹوں میں نے کہا کہ ہو گئی ہیں اگر فخر امام کی بھی منسٹری بدل دیا تو ان کو بھی ایجیسٹ کر دیا جائے گا اور ساتھ ہی میں بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو نیا سٹرکچر ہے وزیراعظم عمران خان چونکہ اب دو روز بعد کابینہ کا اجلاس ہے اور رد و بدل کب ہوگا میرے خیال کے مطابق ہفتہ دس دن کے بعد ماہ کی کابینہ میں ریشفلنگ ہے رد و بدل وہ ہوگی اور ایک ایک کر کے ہوگی شاید یک مشت بھی نہ ہو پرائنٹر عمران خان اس پر مشاورت جاری رکھی ہوئے ہیں اور اس حوالے سے جلد آپ کو اچھی خبریں ملے گی لیکن اس سے بڑی اور خبر کیا ہو کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ آ رہا ہے ہمسایہ ملک بھارت جو ہے وہاں سے اب اچھے پیغامات آنا شروع ہو گئے اور یہاں سے بھی اچھا ریسپونس آنا شروع ہو گیا قیادت نئی نسلوں کا سوچتی ہے اور عظم کے ساتھ پختہ عظم کے ساتھ آگے بڑھتی ہے عظائم کے ساتھ اچھے عظائم کے ساتھ تو وزیراعظم عمران خان کا جو مشن تھا آمن کا اب وہ عمل ہونے جا رہا ہے اور پاکستان بہاوکار بننا ہے تو یقینا پھر ایک راستہ ہے یہ جنگ کا یہ امن کا جنگ نے ہمیں کچھ نہیں دیا پیچھے جا رہے ہیں امن پوری دنیا میں دیکھ لیں چائنا بھی امن کے ذریعے آ گیا ہے اور جب ہم اس قابل ہوں گے معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو یقینا سارے راستے پھر کھل جائیں گے بہرحال حماد عظر کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا آج حماد عظر اس میں موجود تھے وزیراعظم نے ان کو برپور خیر مقدم کیا اور ان کو مبارک بات دیا نوجوان منسٹر مراد سعید حماد عظر اس کے علاوہ فات چوہدری ینگ منسٹرز علی محمد خان اور کئی ایسے ینگ منسٹرز جائیں فخر اب وہ ہمارے دوست جو فیصل آباد سے آ رہے ہیں وہ بھی فیصل جعوید بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی یقینا یوت کا جو ایک زبردست ایک بننے جا رہا ہے گلدستہ شاید یہ پاکستان کی بلائی ہی ہونے جا رہی ہے فرو خبیب بھی اس کا حصہ ہوں گے اور اس کے ساتھ مزید اچھے اچھے پرائم نسٹر مران خان بہت جلد ایک تین چار بڑے منصوبوں کا اسلام آباد کے لئے افتتا کر رہے ہیں اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے ٹکہ خان ثانی کو اجازت سب دعاوں میں یاد رکھے گا اور پاکستان کے لئے دعا کی جائے گا اللہ خیر کرے قومی رابطہ کمیٹی کا اجاز بلا لیا ہے اس میں لاغ ڈاؤن سمار لاغ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہے ہیں کیسے پاکستان میں بہت آگئے ہیں کرونا کی دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ